بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارتی پرڈیوسر اور سکریپ رائٹر سلیم عبدالرشید کھان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو مسجد کی ضرورت نہیں السلام علیکم دوستہ ایہا محمد عدیم گفار اور آپ دیکھ رہے ہیں نوٹینشن پرو یوٹیوب چینل بھارتی سپرنگ کورٹ کی جانب سے بابری مسجد کا فیصلہ ہندووں کے حکم اسنانے کے بعد بھارتی پرڈیوسر اور سکریپ رائٹر سلیم کھان نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو مسجد کی ضرور نہیں ہے اور پانچ اکٹ زمین پر مسجد کے بجائے مسلمانوں کے لئے سکول بنایا جائے سلیم کھان نے کہا کہ بھارت کے مسلمانوں کو مسجد کی نہیں بلکہ سکول اور تلیم کی ضرورت ہے کیونکہ انہمال تو ہم کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں جہاز میں، ٹرین میں، زمین پر کہیں بھی پڑھ لیں گے انہوں نے کہا کہ بھارت کے مسلمانوں کو بیتر سکول کی ضرورت ہے اگر بائیس کروڑ بھارتی مسلمانوں کو تلیم ملے گی تو اس سے بھارت کی بہت زکھامیاں دور ہو جائیں گی ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے مسلمان ایودیا کے تناظرے پر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے بنیادی مسائل کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے حل نکالنا چاہتے ہیں سلیم کھان نے کہا ہے کہ اسی وجہ سے میں نے یہ مشہد دیا ہے کہ پانچ اکر زمین پر مسجد نہیں بنائی جائے بلکہ سکول، اسپتال اور کارج تمیر کیے جائیں انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی دو خوبیاں محبت اور مغفرت ہے لہذا مسلمانوں کو ان دو فضیلتوں پر قائم رہنا چاہیے محبت ظاہر کیجئے، معاف کیجئے اور سب کچھ بھول کر آگے بڑھیں سلیم کھان نے کہا کہ ایودیا تناظرے کے بعد بھی بھارت میں امن قائم ہے جیسے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے اور میں دل سے سپرنگ کورٹ کے اس فیصل کو قبول کرتا ہوں واضح رہے کہ ہفتے کے روز بات سپرنگ کورٹ کی جانب بابری مسجد رام اندر تناظرے کا فیصلہ صدایا گیا تھا جو ہندو کے حکمے تھا جی ہاں دوست اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے میرا یوٹی چینل نوٹرنشی برو کو سبسکر کریں اور بیل آئیکن لازمیں پریس کیجئے گا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ موسیقی